پاکستان وی لاغ ہلکوں میں بھی ان کا اپنا ایک مقام ہے اور پاکستان کی سرکار اور پاکستان کے انتہائی اہم راضوں سے باخبر لوگ جانتے ہیں کہ اس شخص کے پاکستان پر احسانات ہیں یا پاکستانیوں پر اس کی مہربانیاں ہیں جس کے ویسے پاکستان نے بہت سے مشکل مراحل تیہ کیے ہیں یہ ذکر ہے پاکستان کے سب سے زیادہ طاقتور مشہور سمگلر کی حسیت سے شناحت رکھنے والے شخص شیخ محمد عابد جسے دنیا سیٹ عابد کے نام سے جانتی ہیں میری سیٹ عابد سے ایک اہم ملاقات ہوئی تھی اس کا بھی میں آگے چل کے ذکر کروں گا کب کیسے ملاقات ہوئی اور اس میں کیا باتیں ہوئی یہ بات اکثر لکھنے والے مانتے ہیں کہ پاکستانیوں پر اس شخص کے بہت احسانات ہیں اگر عالمی طاقتوں کی سخت پابندیوں کے زمانے میں یہ شخص اپنا اثر رسوخ استعمال نہ کرتا اپنا کردار ادا نہ کرتا اپنی حب الوطنی کا مظاہرہ نہ کرتا تو آج پاکستان نیوکلر طاقت کیسے ہوتا اس حوالے سے بہت بحث ہو چکی ہے اور وہ شخص وطن عزیز کا خاموش سپاہی ہے آپ اس کے شناخت کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں آئیں وہ آپ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں لیکن جو اس کا قومی خدمات کے حوالے سے کردار ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اگر سمگلنگ نہ ہوتی تو کیا پاکستان ایٹم بم بنا سکتا تھا کیونکہ دنیا نے تو پاکستان پر فبندی لگا دی تھی پاکستان کو ایٹمی ڈیکٹر دینے پر فرانس کو روک دیا گیا تھا اور بہت مشکلات کھڑی کر بھی گئیں پاکستان پر بہت سخت نگرانی تھی اور واش لسٹ میں تھا پاکستان بھی ایسی چیز نہ جانے پائے جس سے پاکستان اپنا نیوکلی پروگرام آگے بڑھا سکے جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ ہے یا شمالی خوریہ کے ساتھ سوٹتے آتی یا اور اس ملکوں کے اوپر شیک رکھا گیا خاص طور پر امریکہ کی جانب سے اور دیور ملکوں کی جانب سے پھر این پی ٹی کا ایک معاہدہ تھا نون پرولیفیکیشن کیا تو اس میں پاکستان تو میمبر نہیں ہے لیکن انہوں نے دنیا پر شیک رکھا ہوا تھا کہ مزید کوئی ملک ایٹم بم بنانے کی طرف نہ جائے دنیا کی طاقتوں کو یہی دستور ہے کہ جب وہ کوئی طاقت خود حاصل کر لیتے ہیں تو دوسروں کو اس سے محروم رکھنے کی گوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے حالانکہ سب سے زیادہ نقصان انہوں نے دنیا کو مچھایا ایٹم بم دو مرد پر استعمال ہوا دونوں امریکہ نے استعمال کی دوسری جنگ عظیم میں اور تباہی امریکہ نے پھلی لیکن دوسرے ملکوں کو کہا جاتا ہے کہ سیف ہینڈ میں دینا چاہیے اور انسیف ہینڈ میں نہ چلا جائے آج کی دنیا اس شخص کو عابد گروپ آف کمپنیز کی چیئر مین اور سرباہ کی حصیت سے جانتی ہے لیکن ان کا ماضی جاننے والے گوائی دیتے ہیں کہ وہ بلا کا ذہین بہادر اور خطنا کی راتوں والا شخص تھا اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح چلتا تھا وہ سونے سمیت قیمتی چیزوں کی سمگلنگ کا چیمپئن تھا بنیادی طور پر وہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے کام کو سمگلنگ نہیں مانتا تھا بلکہ اسے تجارت ہی کھیتا تھا اس کا نیٹ ورک کئی ملکوں سمندروں اور زمینی راستوں پر پھیلا ہوا تھا وہ کسی فلمی کردار سے کم نہیں تھا جس طرح فلمی کرداروں میں انڈر ورلڈ کے ڈاؤن اور مشہور کرداروں کو دکھایا جاتا ہے اس کی عملی زندگی بھی سے زیادہ مختلف نہیں تھی سیٹ حابط کو اپنی شہرت اور پروجیکشن کا کوئی خاص چوب نہیں تھا بلکہ وہ اپنی پبلیسٹی کے ہر کام سے دور رہنے میں ہی خوشی محسوس کرتا وہ اس مگلروں کے لیے بہت طاقتور انسان تھا لیکن دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دولت کا استعمال دکھی اور وسائل سے محروم لوگوں کی مدد کے لیے بھی کرتا لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے دو بیٹے ذہنی معذوری کا شکار تھے اور مریقہ میں کسی جگہ پذیر علاج اور رہائش وزیر تھے دوہزار چھے میں سیٹ حابط کا ایک بیٹا شیخ آیاز جسے حافظ بھی کہتے تھے لاہور میں ایک قاتلانہ حملے میں باقی افراد کے ساتھ جہاں بھاگ ہوا تیس سالہ رزوان سیکیورٹی گارڈ تھا جس نے حملہ کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا پولیس کے مطابق وہ شخص یاد و جنونی تھا یا انتقام کے طور پر اس نے ایسا کیا تھا اور شیخ آیاز حافظ کے ساتھ اس نے دیگر لوگ کوئی قتل کیا پانچ لوگ اس معاملے میں لپیٹ میں آئے اور قتل ہوئے سیٹ عابد نے اس واقعے پر بھی خموشی برکار رکھی اور اعلانیا کسی پر الزام آئید نہیں کیا غالباً وہ جانتے تھے کہ اس کا بیک گراؤنڈ اور وجوہات کیا ہیں اس لئے انہوں نے اپنے سسٹم یا اپنے نیٹرک کے ذریعے ہی جو بھی کیا ہوگا وہ اپنے دور پر کیا اعلانیا پولیس کے ذریعے کچھ نہیں کیا سیٹ عابد کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ ظلفکار علی بھٹو سے ان کی جب لڑائی ہوئی اور بھٹو کے دور میں پوجی ٹرک بھیج کر کراچی کے پوش علاقے سے سیٹ عابد کی ایک بیٹی کو اٹھا لیا گیا پتلا ملتے ہی سیٹ عابد نے جوابی کاروائی کی اور برطانیہ میں آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو یہ بات ضرور ملتی ہے کہ بھٹو کی بیٹی سیٹ عابد کے پاس اور سیٹ عابد کی بیٹی بیٹی سیٹ عابد کے پاس اور سیٹ عابد کی بیٹی بھٹو کے پاس اور پھر یہ معاملہ کیسے رفت دفع ہوا یہ دو طاقت و شخصیات کا بلکہ ایک حکومت کا ایک شخص کے نیٹورٹ کے ساتھ مقاولہ ہوا تھا اس کی اعلانی طور پر کوئی تصدیق نہیں کی جاتی نہ بھٹو خاندان کی طرف سے اس بات کو تو بھی تسکیم کیا گیا نہ سیٹ عابد نے اس پر کوئی بات کی لیکن ریسرچ میں آپ کو یہ بات ضرور ملتی ہے کہ اس طرح کا بات کیا ہوا تھا سیٹ عابد کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ پاکستان کے قضے اتارنے کی پیشکش بھی کی تھی اور شرط رکھی تھی کہ انہیں سونا اور دیگر من پسندشاہ کی سمگلنگ کرنے کی مقصود مدت کے لیے کھلی چھوٹ دی جائے لیکن حکومت کی طرف سے یہ ظاہر ہے پیشکش قبول نہیں کیا سکیں نوے کی دہائی میں جب میں صحافت میں نوارد تھا تو مجھے ایک سنہری موقع ملا ایک سینئر صحافی کے ہمراہ سے اٹھ عابد سے ایک ملاقات ہوئی شلوار کمیز میں ملبوس اٹھ عابد ایک سادہ طبیعت کا انسان معلوم ہوا وہ دنباک و نوشی کر رہا تھا اور سگرٹ کے بجائے بیڑی پی رہا تھا وہ بھی آخری اور اس سے پہلے والی انگلی کے درمیان دبا کر ایک مقصوص انداز تھا یوں کر کے وہ کش لے رہا تھا اور کرسی پر دونوں پاؤں اوپر رکھ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوا تھا سیڑھ عابد سے ملاقات اور گفتگو شروع میں تو حلقے پھل کے موضوعات پر ہو رہی تھی اور میں اس شخص کی سادہ گفتگو سن کر حیران تھا کہ یہ شخص دنیا کا خطرناک تدین اس ملگر مانا جاتا ہے وہ شخص علا کر رہا تھا لیکن ملکی معیشت کے بارے میں اس کو کافی معلومات تھی اس ملاقات کے بعد دوبارہ تو ملاقات نہ ہو سکی لیکن ایسی بہت سی باتیں ہوئیں جنہیں پھر میں نہ لکھ سکا نہ بیان کر سکا وہ باتیں صرف میرے کانوں تک محدود رہیں اور وہاں پر یہ تیہ ہوا تھا کہ یہ بات افتی ریکارڈ ہیں آپ انہیں نہ ریپورٹ کریں گے نہ لکھیں گے لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ اس شخص کو پاکستان کے حالات کے بارے میں پاکستان کے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں کافی آگاہی تھی اور اس کا نیٹ ریک اس کو ویل ان فارم رکھتا تھا اور اسے پاکستانی ہو پرانا اور پاکستان کی بہت سک شخصیات کے بارے میں وہ باتیں معلوم تھیں جو ہاں لوگوں کو نہیں معلوم وہ ظاہر ہے اپنی اس معلومات کی وجہ سے اپنی اس زبردست انفرمیشن ایکسیس کی وجہ سے اور پھر اپنی ذہانت قابلیت اور اپنے نیٹ ریک کی وجہ سے اس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر رکھا تھا بہت سے ادارے اسے ساتھ تعاون کرتے تھے اور بہت سے ادارے خاموش سپاہی اسے مانتے تھے اور پاکستان اور پاکستانیوں کا اس کو محسن مانتے تھے کہ اس نے پاکستان کی مشکل وقت میں مدد پاکستان میں ایک زمانے میں غزائی بہران پیدا ہو رہا تھا تو اس زمانے میں بھی اس نے اپنے نیٹ ریک کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے غزائی اجناس مانگوا کر دی اس لحاظ سے نہ صرف انجرننگ کے شعبے میں نہ صرف نیوکلیئر کے شعبے میں نہ صرف غزائی اجناس کے والے سے بلکہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جس میں اس نے پاکستان کے لئے اپنی خدمات دی اور خاموشی سے وہ کام کیے جو اعلانیہ طور پر کوئی ادارہ یا کوئی شخص دوسرے ملکوں میں جا کر نہیں کر سکتا تھا تو یقینی طور پر یہ خب الوطنی ہے اسے اسلام اسے پاکستان کی خدمت کہا جائے گا اور ایسے شخص کو میں نہیں سمجھتا کہ کیا تاریخ میں مقام ملے گا صرف نیگٹیو رول تو نہیں ہونا چاہیے جو اس کی پوزیٹیو باتیں ہیں ان کا بھی ذکر آنا چاہیے اور عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں ہے اور معاف کرنے والا اللہ ہے اگر اس نے کسی کو جان سے نہیں مارا اگر اس نے کسی کو لوگوں کے اسوالے سے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ اور انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے مفرق رکھا جائے تو ظاہر ہے تو پھر معاف کرنے والی کہ اللہ کی ذات اس ایٹھ حابط بھی اس فلمی ڈائلوگ کی طرح ہے کہ شاید رات کو وہ برے کام کرتا تھا لیکن دن کے اجالے میں وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا اور وہ سامان اگر وہ سپلنگ کر کے لاتا تھا یا پہنچاتا تھا تو اس کا ایک بڑا حصہ وہ لوگوں کی فلاو بے بود پر اور سماجی شبوئے میں کاموں پر بھی خرچ کرتا تھا آج کی نشیس میں مقصد یہ تھا آپ کو بتانا کہ پاکستان میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے شفرت شاید نیگٹیف معنیوں میں پائی ہے لیکن انہوں نے ملک کے لیے مصبت اور پوزیٹیف کام بھی کیے ہیں اور ان کے بارے میں آپ مزید لوگوں سے معلوم کریں مزید ریسرچ کریں میری بات بتا رہے ہیں آپ خود اس سلسلے میں اور ریسرچ کر سکتے ہیں جو میں نے خود دیکھا جو میں نے پڑھا جو میں نے ریسرچ کی وہ میں نے آپ کی نظر کر دی لیکن جو مزید چیزیں معلوم کی جا سکتی ہیں تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو کرنی چاہیے ہمارے سٹوڈنٹس کو کرنی چاہیے اور اس طرح کی شخصیات کی بارے میں ہمیں زیادہ معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کے ساتھ جڑے ہوئے جو نام ہیں ان کا پس منظر کیا ہے انہوں نے کیا حدمات انجام دی ہیں ان کے کیا کارنامے ہیں اور کیا چیزیں تھی جو انہیں دوسروں سے جدا کرتی تھی مختلف بناتی تھی منفض بناتی تھی اور انتاز کرتی ہائندہ نشست میں پھر کسی شخصیت اور کسی لور کے حوالے سے بات کریں گے تب تک مجھے اجازت اللہ نگے پانے